سب آپ کی زندگی کا سب سے تلخ اور خوشگوار لمحہ کونچہ تھا؟ یہ میرا خوشگوار واقعہ تھا جب میں نے بیٹی کو گود میں اٹھا کے اس کو پیار کیا اس سے اچھا واقعہ، اس سے اچھا لمحہ کوئی اور نہیں آسکتا ماشد اور تکلیف دے لمحہ آج میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں جب بیٹی کی شادی ہوئی جب میں رخصت کر رہا تھا وہ میرے کندے سے لگ کے جب رو رہی تھی جب وہ میرے کندے سے ہٹی ہے تو اس وقت لگا کہ زمین پیرو تلسے سر کی پھر کیا ہوا میری بیٹی ماں بننے والی تو اس نے کہا ابو آپ آئیں گے ہسپیٹل میں میرے ساتھ جائیں گے آپ نے میری بیٹی کو پہلے گود میں اٹھانا ہے اس کو پیار کرنا ہے اور آپ نے اس کو میرے بازو پر رکھ میں اور میری بیوی ہم اس کا مباد چلے گی لیو روم کے بار میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا مبارک ہو نوازی ہوئی ہے اب مبارک بادی کا سلسلہ شروع ہو گیا میری بیٹی کو لے کے وہ کمرے میں آتے ہیں اس کمرے میں نہ بلیٹ پریشر چیک کرنے والا کوئی آلہ ہے نہ ہارٹ بیٹ چیک کرنے والا کوئی آلہ ہے کچھ بھی نہیں تھا میں نے اس ڈاکٹر سے کہا دیکھیں یہ کیا آؤ کہن لگے کہ پلیز آپ باہر جائیں آپ کا کام نہیں باہر سے لگے تھوڑے دیکھ بعد مجھے بی بی نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بگڑ گئی ہے آپ آؤ اب میں گیا ہوں وہ اپنی موت کا واقعہ بتا رہے ہیں وہ بتا رہی ہے کہ میری ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے اب میرے ہاتھ اور بازو ختم ہو رہے ہیں میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے میں مر رہی ہوں میں ختم ہو رہی ہوں مجھے کوئی بچا سکتا ہے اب بتائیں آپ کیا کر سکتا ہے میں آواز دیتا رہا فاتمہ فاتمہ تو ایمرجنسی میں لے گیا ایمرجنسی بہت دور تھی ایمرجنسی پہ پہنچے لیکن میری سمجھ میں آتا ہے کہ دیر ہو چکی میں نے کہا مجھے دیکھنے دو بیٹی کو ایک نظر دیکھنے دو کہنے لگے نہیں بس ابھی سب ٹھیک ہو جائے مجھے ایک عجیب سی پیلنگ ہوئی کہ پورے کا پورے وارڈ خالی کروا دیا گیا لبہرکین کو باہر نکال دیا گیا خالی کر دیا گیا شاید کہیں ان کے ذہن میں یہ تھا فیضہ کہ یہ شو بس کا آدمی ہے اگر اس نے ریاکٹ کیا تو بہت پترناک کرے میں بسی سی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا میرا بڑا بھائی کیونکہ میری بیٹی میرے بڑے بھائی کے آن بیائی ہوئی ہے بتیجے کے ساتھ شادی کی تو بڑا بھائی اور میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر آئیں آپ کو بتاتے ہیں بیٹھیں پانچ ساتھ ڈاکٹر بیٹھے میں بیٹھا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کیا لیکن آپ کی بیٹی کو نہیں بچا سکے ہارٹ فیڑو اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اب اس بیٹی کو کیسے دیکھوں گا میں اس کی ماں کو کیسے بتاؤں میں سب کو کیسے بتاؤں میں سب کو کیسے بتاؤں کس کس کو میں فون کروں جہاں جہاں مٹھائی تقسیم ہو رہی بس اسی معاملات میں رہ گئے اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایکٹر کو آج ہم نے پہلی بار دیکھا ہے اس طرح سے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے روتا پھر رہا تو وہ ایک کیپٹن تھی خاتون میرے پیچھے آئی کہتی نرسری میں آپ اپنی نواسی کو تو وہ لے جاؤ وہ نرسری میں پڑھ گیا بس میں نواسی کو لے کے چل رہا تھا خبریں چل رہی تھی پورے نیٹ ورک پہ ہر جگہ میرے نام سے خبر بھی چلی تو یہی کہ میں ان کی بیٹی انتقال کر رہا راول پنڈی سے ملتان تک تیرہ گھنٹے کا سفر ہم نے کیسے کیا میں گاڑی چلا رہا ہوں اور پیچھے میت ہے ایمبولینس ہے اے اللہ میرے کیسے تو باپ کیسے گاڑی چلا سکتے میں یہ دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں سب کو اولاد پیاری ہوتی ہے خدارہ جہاں بھی کسی بھی ہسپیٹل میں جائیں ضرور دیکھیں یہاں علاج ٹھیک ہو سکتا ہے پھر اپنی اولاد کو لے کے جائیں ورنہ نہ لے کے جائیں اب رخصت کرنا ہے مجھے پیار کر میں نے اس کے ماتھے بھی پیار کیا میں نے اس کے ماتھے بھی پیار کیا